الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلمين سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین اما ابات وعلی اللہ تبارت و تعالیٰ فیل قرآن المجید والفرکان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمستمتا تم بھی من هنہ فَآتُوا مُنَّ عُجُورَهُمْ نَفَرِيضًا صَلَقَ اللَّهُ رَزِيْهِ عن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ مقال لَحَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى مَا يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتَعْتِ النِّسَارِ اَوْقَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ رَزِيْهُ سَلَّمَ محمد دوستہ بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ اہلِ تشیعوں اور اہلِ سنت کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف ہے اور ان میں ایک اہم مسئلہ نکاحِ متعاقہ ہے اسے ٹیم کے لئے مریج یا آدھی شادی کہا جاتا ہے شیعہ حضرات کا موقف یہ ہے کہ نکاحِ متعاق بلکل جائد ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے جبکہ سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نکاحِ متعاق بلکل نجائد ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور قرآن پاک میں اس کو قرآن پاک آدھی شریف کے روح سے عبر کو نجائد ہے شیعہ حضرات اس بارہ میں صورت النساء کی آیت نمبر چوبیس ثبوت کے طور پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے نکاحِ متعاق واضح طور پر ثابت ہے جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اے رسمالجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت منسوخ ہے اس کی ناصخ آیت کونسی ہے یعنی وہ آیت جس نے اس آیت کو منسوخ کیا ہے وہ کونسی آیت ہے اس کے بعد پھر وہ عضو مر کی طرح ایک حدیث منسوخ کرتے ہیں کہ متعاقہ نے کہانا فی حضی رسول اللہ حلالان انہی وہ حردے مہمہ حضمہ فرماتے ہیں کہ دو متے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائز تھے حلال تھے مگر میں اس کو ان دونوں کو حرام کرتا ہوں تو یہ تاثر دینے کوشی کرتے ہیں کہ نکاویں متعاقہ سورت اگنی سالہ کی آیت نمبر چوبیس سے واضح طور پر ثابت ہے مگر میں اس مل جماعت کے انکار کرتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان دونوں متعاقہ کو اپنی رائے سے حرام کران گیا ہے جبکہ یہ بات سرا سرا غلط ہے یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کی خلاف کردہ چیز کو موزتن رائے سے حرام کران گیا ہے تصویر میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھو متع جو ہے یہ قرآن و حضیث سے بلکل غلط ہے شابت نہیں ہے حرام ہے اور اگر اس آیت کو منسوخ بھی مان لیا جائے بالفرض تو قرآن پاک کی دیگر آیات میں جگر آیات بھی ہیں جو کی نکاحِ متع کو واضح طور پر باطل ٹھہراتی ہیں رادیس بھی ہیں تو میں سب سے پہلے علامہ صحیح شہنشاہ صاحب نکوی کی وہ ویڈیو پیش کرتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے مرادت سمائے شیعوں کے بارے میں جو ناروہ نسبتیں ہیں ان میں ایک نسبت ہے متع کو غلط انداز سے پیش کرنا اور اسے کوئی اور انوان دینا جبکہ متع قرآن مجید سورہ مبارک نسا کی چوبیسویں آیت میں اس کا ذکر ہے جہاں پروردگار عالم نے اشارت فرمایا فمستم تعتم بھی منہنہ فاتوہنہ اجورہنہ فریضتن پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ نسا کو نازل کیا اور سورہ نسا میں آیت متع موجود ہے اب یہ کہنا کہ منسوخ ہو گئی پیغمبر کے زمانے میں یہ حضرت عمر نے یہ فرما کہ متعطان کانا فی زمن رسول اللہ حلالان انی احرمہما دو متع نبی کے زمانے میں حلال تھے میں انہیں حرام کر رہا ہوں یہ فرمائش ہے حضرت عمر کی ناظرین اکرام آپ نے علامہ صاحب کی ویڈیو بڑا رکھی اب میں یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے یہ آیت جو ہے سیاہ کو سباہ سے ہٹ کر پیش کی گئے اس کا مقصر یہ ہے اس آیت سے پہلے کیا بات بیان کی گئی تھی اور بعد میں اس کا مقصر کیا ہے بعد میں کیا بیان کیا گیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے اگر کوئی چیز سیاہ کو سباہ سے ہٹ کر پیش کی جائے گی اس کا معنی پھر اولت ہو جائے گا اس کی مثال اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد بارد تعالیٰ ہے کہ لا تقرب السلام کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اور آگے جو نفس ہے انتم سکارہ نشہ کی حالت میں اس کو نہ پڑا جائے اس کا واضح مطلب یہ بنتا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نماز بالکل نہ ہوئے یہ قرآن پاک سے ثابت ہے اگر قرآن پاک کی آیات کو سیاہ کو سباہ سیٹ کر پیش کیا جائے گا بل معنی یہی بنیں گا اور یہی معنی یہ شیعہ حضرات اس آیت سے لیتے ہیں اب میں یہ بیان کروں گا کہ اس آیت کا سیاہ یعنی اس سے پہلے کیا بات بیان کی جاری تھی اس کا تسلسل کیا ہے اس آیت کے بعد پھر کیا بیان کیا گیا ہے تو ملاحظہ فرمائیں اس سے پہلے ان عورتوں کا ذکر ہے جو کہ حرام ہیں اور میں حرمہ چاریکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم یعنی حرام ہیں تم کا تمہاری مائیں بیٹیاں اور بہنیں اور پھر یہ فرمایا کہ اور حلال ہم تم پر وہ عورتیں جو ان کے سوا ہیں اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ انتبتہو انتبتہو بے اموالکم اس شرح سے کہ اپنا مال خرچ کرو مال اور نفکہ نہیں اس کے بعد پھر یہ بیان کی گئی کہ محسنینہ غیرہ مسافحین ان عورتوں سے شادی کرو انہیں قید میں لانے کو نہ کہ مستی نکالنے کو مقصر یہ ہے کہ جس طور پر شادی کی جائے گی اسے دائمی طور پر قید میں لائے جائے گا وقتی طور پر نہیں کہ گھنڈہ دو گھنڈے کے لیے شادی ہوئی وارن کو چھوڑ لیا مقصر یہ ہے کہ جس سے بھی شادی کی جائے گی شادی تب ہی منعقد ہوگی جبکہ عقد نکاح ہمیشہ کے لیے ہو دائمی ہو عبدی ہو اور یہ نہیں کہ گھنڈہ دو گھنڈے شادی یہ غلط ہے یہ اس آیت سے پہلے ایک ہی بات بیان کی گئی یہ اس سیاہ کہا جاتا ہے اب اس سے آگے یہ شاہر وارد تعالیٰ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِمَنَّ تو یہ اس آیت کا ایرثمال جبار کی لحاظ سے صحیح ترجمہ ہے اور پھر یہی نہیں بلکہ قرآن پاک کی اور بھی آیات ہیں جن میں متاکنے سے سختی سمنہ کیا گیا ہے فرمائے وَاللَّذِينَهُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَىٰ عَلَوَاجِهِمْ اَوْمَا بَرَكَةْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّا غَيْرُ مُلُومِينَ فَمْنِبْتَغَىٰ بَرَىٰ ذَالِكَ فَاَالَٰہِكُمْ عَادُونَ یعنی وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی فارض کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں پر اور جن کے مالک ہوئے ان کے دانے ہاتھ یعنی لونیاں پس جو کوئی اس کے سوا کوئی اور راستہ دھونڈے تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں یہ سورة المعارض کی آیت ہے آیت نمبر دو فرمائے کہ وَالِيَسْتَعْفِفِ اللَّذِينَ رَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُبْنِهُمُ اللَّهُمْ فَضْلِ چاہیے کہ پار دامنی پکڑے کہ نہیں پاتے نکاح کی طاقت کو جب تک کہ غنی کرے اللہ ان کو سوال یہ ہے کہ اگر متعاقنا جائز ہوتا تو پھر جب تک انہیں اللہ کی طرف سے گناہ حاصل نہ ہوتا اس وقت تک پار دامنی پکڑنا و نکاح ضرور پرنے کا کیا مصر ہے آیت نمبر تین وَمَلَمْ يَسْتَتِرْ مِنْكُمْ تَوْرًا اَنْ يَنْكَحْلْ مَحْسَنَاتِ مَحْسَنَاتِ فَمِمْمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ جو کوئی کے نام پائے تم میں مکدول اس کا کی نکاح میں لائے بیویاں مسلمان جو ہاتھ کا مال ہے تمہارے عباس کے لونیاں یہ اس کے واسطے ہے کہ جو کوئی پڑھے تم میں سے تکریف میں پڑھنے سے اور اگر صبر کرو گے تو بہتر ہے تمہارے واسطے ناظرین اکرام آپ نے ملائدہ کیا ابھی میں نے جو تین آیات قرآن پاک کی تلاوت کی ہیں یہ شیعہ حضرات کو نظر نہیں آتی اور وہ ایک ہی بات کی رکھ لگاتے ہیں کہ وہ یہی ایک آیت ہے قرآن پاک میں سورہ نشاء کی آیت نمیس چوبیس اس سے متاثابیت ہے سوال یہ کہ کیا جو دیگر آیات ہیں قرآن پاک کی وہ صحیح نہیں ہیں کیا وہ قرآن پاک کی آیات نہیں ہیں جو کہ والے طور پر متاغ کو حرام قرآن دے گئی ہیں اب میں حدیث پڑھتا ہوں جس سے نکاح متاغ والے طور پاک ہوتا ہے حدثنا یحیٰ بن یحیٰ قول قرآتو اللہ مولک ابن آنسن ان ابن شہابن ان ابن اللہ والحسن ابن ای محمد ابن علین ان ابیہما ان ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن شہابن اخبراہو ان عبداللہ والحسن ابن محمد ابن علین اخبراہو ان اباہما محمد ابن علین اخبراہو ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبراہو ان متعتنی سائی اوکم آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام یہ میں دونوں حدیث سند کے تو سند اور مطن پڑی ہیں اب یہ مطن کے لحاظ سے ترجمہ یہ بنتا ہے حضانی بن ابن طالب سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کرنے کو خیبروارے دن اور گزوں کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے دوسرے حدیث سند کے ترجمہ یہ ہے مطن کے لحاظ سے کہ ناری بن ابن طالب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے خیبروارے دن عورتوں سے متع کرنے کو مطرم ناظرین اکرام میں نے قرآن پاک کی دیگر آیات حدیث موالکہ سے ثابت کر دیا ہے کہ نکاح متع برکل والے طور پر حرام ہے شریعت اسلام اس کی کوئی گنیش نہیں ہے اور جو لوگ صرف ایک آیت کو لے کر نکاح متع کو ثابت کرتے ہیں اور غلطی پر ہیں اور یہ نکاح متع منسوق نہیں ہوئی ناسخ منسوق کا مقصری ہے کہ بعض دفع کسی آیت کا حکم منسوق کا دی جاتا ہے اور آیت باقی رہتی ہے بعض دفع آیت بنی رہتی اس کا حکم باقی رہتا ہے تو بہران اگر اس قرآن پاک اس آیت کو منسوق بھی کرا دیا جائے فرض کرا دیا جائے کہ یہ آیت منسوق ہے جو جیگر آیات جو قرآنیں پاکی ہیں وہ تو متع کو واضح طور پر حرام قرآن دے رہی ہیں ان پر زور کیوں نہیں کیا جاتا پھر ان دو حدیثیں میں انطلاعات کی ہیں اضانی قرآن وجہ سے وہ بھی صحیح ہیں دونوں کو نظر انداز کر کے صرف یہ کہنا کہ ہاں نیم بھتا تو ثابت ہے مگر حد عمر اس کو منسوق کیا ہے اور حرام قرآن دیا ہے اللہ سے دعا مجرآ کو اچھی امار کرنے توفیق تاہمائے خاتم ایمان پاہمائے امار علینا لذب رابنو بین